عثمان ڈار صاحب نے پولیس کی ریڈ کے دوران ان کے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی آڈیو لیک کی ہے تو اس آڈیو لیک میں ان کی والدہ اور گھر کی خواتین اور بچے جو ہیں وہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں اور چیخ و پکار کیوں کریں یہ آپ سن لیں اب یہ جو آڈیو ہے اس میں آپ واضح طور پر سن سکتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو پولیس والے ان کے گھر میں گھسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آرام سے بات کریں کوشش کریں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں لیکن وہ دروازے توڑ رہے ہیں اور ایک بچہ جو ہے جس کی عمر چھے سال ہے جو کہ عثمان ڈار صاحب کا بیٹا ہے وہ اس پہ بھی تشدد کریں اور بچہ بھی چیخ و پکار کر رہے ہیں لیکن جو سیال کورٹ پولیس کے ڈی پی او صاحب ہیں وہ کیا کہہ رہے ذرا سنے ہم رات کی دنمیانی شب مقامی پولیس سیال کورٹ نے ایک اشتہاری ملزم امرڈار کو گرفتار کرنے کے لیے قانونی طریقے سے ریٹ کیا جب یہ ریٹ کیا گیا تو گھریلو خواتی نے نہائید نازیبہ ناشاستہ الفاظ کا استعمال کیا اور پولیس کے جانے کے بعد یہ منگھڑت کہانی بنائی کہ پولیس نے تشدد کی اور بتتمیزی کی ہے ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے اچھا یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ان تمام باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے لیکن جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں تو کچھ اور ہی کہانی آ رہی ہے اور عثمان ڈار صاحب جو کہ پہلے منحرف ہو گئے تھے پاکستان تحریکین صاحب چھوڑ گئے تھے سیاست بھی انہوں نے چھوڑ دی رہی آج انہوں نے اس واقعے کے بعد کیا کہا ہے ذرا سنیں سیاست بھی انہوں نے چھوڑ دی رہی ہے آج انہوں نے چھوڑ دی رہی ہے